کشمیر فائلز کی ٹیم کی طرف سے ویبیک جی کی طرف سے اور ابیشیک جی کی طرف سے اور پلوی جی کی طرف سے اور ساری جو ٹیم تھی ان کی طرف سے ہم نے شب کامنائیں دی دوبارہ چیف منسٹر بننے کی منتری جی بھی تھے انہوں نے ہماری یہ آرگنائز کی میٹنگ اور انہوں نے ہمیں بتائی دی فلم کی اپار سفالتہ کے لیے اور جو کاؤز جس کاؤز کے لیے فلم بنی ہے وہ دنیا تک پہنچی ہے کشمیری پنڈیتوں کا کشمیری ہندووں کا جو درد جو پچھلے بتیس سال سے چھپا کے رکھا گیا تھا وہ اب لوگوں تک پہنچا ہے ہم ان کے دکھ کو دور تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اس اپار سفالتہ کی وجہ سے شاید ان کے زخموں پر تھوڑا تھوڑا ملہم لگے اور یوگی جی نے جو اس کو ٹیکس فری کیا ہے اس کے لیے ہم ان کا دھنیباد کرتے ہیں پس ان کا جیت کی ان کو بدھائی دی ان سے ہماری جو فلم کی جو سکسس ہے اس کے لیے ان نے ہمیں بدھائی دی اور باقی یہی کہ کس طرح سے ہندی فلم جگت کو یوپی میں ایک بہت پربل طریقے سے ستھاپت کیا جائے اور جو ایک بمبئی میں جو فلمی ہندی فلم انڈسٹری ہے کس طرح سے وہ بھی پن پہ اور ہم یہاں اتر پردیش میں بھی اس کے وقاس کے لیے کام کر سکیں اس بارے میں بات چیت ہوئی اور باقی تو بھارت کے بھوش کے بارے میں ہی ہوتی ہے بات فلم جگت میں تو مجھے پتا نہیں کیونکہ وہاں سے ہم سے کوئی سمپر کسی نے کیا نہیں ہے لیکن ہاں فلم چل رہی ہے اچھی اور اس کے لیے سارے بھارتیوں کو میں بہت دھنیواد کہنا چاہتی ہوں من سے ایک ایسا مدہ تھا جو بہت سالوں سے دبا ہوا تھا یہ سچ کسی کو پتا نہیں تھا اس لیے جس طرح سے بھارتی ایک ہو گئے ہیں یہ فلم دیکھنے کے بعد اور سارے ہمارے کشمیریوں کے ساتھ کشمیری ہندووں کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا میں یہ ایک بہت ہی عدبت سی چیز ہے اور اس کے لیے میں عشورک کا دھنیواد دیتی ہوں کہ اس طرح سے عاشرواد ہمیں لوگوں کے مل رہے ہیں موسیقی